الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میں سکاؤنٹ بنوں گا اور اس کے مشکی سوالات کریں گے اور آج ہم الفاظ کے جملے بنائیں گے الفاظ ہیں مہنتی وفادار صفائی بہادر اور اماندار سب سے پہلے ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں مہنتی کہتے ہیں مہنت کرنے والا جیسے جب آپ طالب میں سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو مہنت کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہنتی مہنت کرنے والے کون ہوتے ہیں ان کو سختی برداشت کرنے والا جفاقش بھی کہتے ہیں جیسے یہ مزدور انٹیں اٹھا رہے ہیں پھر مہنت کرنے والا جیسے آفس میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی مہنت کرتے ہیں اصل میں مہنتی لوگ کام سے گھبراتے نہیں ہیں اس کی بجائے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے مہنت سے کام کرتے ہیں پھر چاہے وہ کام معمولی نویت کا ہی کیوں نہ ہو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں کر سکتا بلکہ وہ کہتے ہیں ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں میں کیسے کروں گا میں کروں گا ضرور میں کر سکتا ہوں اور میں نے کر لیا جو لوگ مسلسل اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں پھر کامیابی ایک دن ان کے قدم چونتی ہے تو پیارے بچے وہ کسی بھی کام کو ٹالنا نہیں چاہیے کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے مہنتی شخص کے سامنے پہاڑ کم کر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ بن جاتا ہے مہنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے جس طرح جب مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے مقدر جن کے انچے اور عالی بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے انتہاں بھی سخت ہوتے ہیں تو زندگی کی سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے قائدہ ظن نے فرمایا ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی زیادہ پواقیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حسیت سے اگریں گے جیسے سوناگ میں تبکر کندن بنتا ہے پھر اگلا لفظ ہے وفادار وفادار کے معنی ہوتے ہیں مشکل وقت میں کام آنے والا خیرخواہ تابدار جیسے کتہ انسان کا وفادار ساتھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتہ جو ہے وہ اصحاب کاف میں اس کا ذکر آتا ہے جب جو اصحاب کاف تھے وہ غار میں لیٹے رہے تین سو سال تک تو غار کے موں کے اوپر ان کا کتہ جو ہے وہ بیٹھا رہا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے اصحاب کاف کا واقعہ حوالی اس کی رکھا ہے کہ جیسے تین سو سال بعد وہ لوگ اٹھ کے تو ایک بہف بات اسی طرح موت بھی نین کے مانے دیا اور ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے حضرت علی کا کال ہے مقدر والے ہوتے ہیں جنہیں مفادات دوست ملتا ہے اگلا ہے لفظ صفائی صفائی کہتے ہیں کسی چیز کو صاف رکھنے کو پاکیزگی کو تو صفائی تین طرح کی ہوتی ہے روحانی صفائی جسمانی صفائی اور ماحول کی صفائی تو آپ کو پتہ ہے کہ صفائی تو ہمارا نصف ایمان ہے اپنے بالوں کی صفائی رکھنی چاہیے دانتوں کی غسل کرنا چاہیے خانسی کے وقت مو رکھنا آگے رمال رکھنا چاہیے ہاتھ دھونے چاہیے لیٹن استعمال کرنے کے بعد کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے یہ ایک حدیث ہے اور اللہ تعالی صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو کیا آپ اللہ کے دوست نہیں بنا چاہتے تو پیارے بچوں جب صبح اٹھیں تو اپنے بستر کو صاف کریں اپنے کپڑے جو ہیں علماری میں رکھیں پڑھنے کے بعد اپنی کتابوں کو شیلف میں رکھیں کھلونے وغیرہ کو علماری میں رکھیں اور کبھی بھی کھوڑا جو ہے وہ نیچے سڑک پہ یا گھر میں یا سین میں نہ پلائیں ڈسپین میں ڈالیں اور اللہ دل کو دیکھ رہے ہیں اپنے دل کی صفائی کریں بغض کی نا حسد اور برا گمان اس سے بچیں اللہ کی محبت کو محسوس کریں ان چیزوں کو سوچیں جو اللہ نے بغیر پیسوں کے بغیر مانگے آپ کو عطا کی ہیں تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ کھوڑا کھوڑا دان میں ڈالیں کوئی اور ڈالیں نہ ڈالیں آپ نے نیچے نہیں تینکنا تو صفائی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس سے خوشحال اور سیف مند نسلیں بیماریاں نہیں لگتی اگلا لفظ ہے بہادر بہادر کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ مند بے باک باہمت تو جو بہادر ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور سکاؤٹ جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے پھر اس کا اگلا ہے ایماندار ایماندار کا مطلب ہوتا ہے صاحب ایمان دیندار تو ہم ہمارا ایمان کن چیزوں بھی ہے میں ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اس پر کے اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر کیونکہ ہم اچھے طبی ہو سکتے ہیں ہم سچ بولنے والے طبی ہو سکتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے طبی ہو سکتے ہیں جبھیں ہم اس بات پر اپنے ایمانیات کو مضبوط کریں تو پیارے بچوں سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں سوچو اللہ وہ اللہ ہے جس کو نیم نہیں آتی جو امتہ نہیں ہے جس نے ساری کائنات کو تھام رکھا ہے تو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں اور ہم گمراہی کے رستے میں نہ پڑیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نہیں گمراہ ہو سکتا جس نے اللہ کی کتاب تھام لی اور نبی صلی اللہ صلی اللہ کی سنت تو کتاب کو اس دوان میں پڑیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے یہ اللہ کی کتاب ایرد کائنات کل کے الفاظ ہیں تو یہ پیارے بچوں اب آپ خود سے کریں یہ الفاظ دیئے ہیں ان کے جملے بنائیں اور یہ ہم نے مہنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے کتاب وفادار جانور سوائی نسو ایمان سکاؤٹ بہادر ہوتا ہے اور میں ایماندار ہوں امیدہ آپ کو سبکستان دائے ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں